السلام علیکم ناظرین ہائدرباد کا مشہور و معروف سکول ہدایہ اسلامک انٹرنیشنل سکول کی چوہتی برانچ کا افتتاہ بہدرپورا میں بروز منگل چوبیس میں کو بہدرپورا ایم ایل اے معظم خان صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا اس بہترین سکول کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم میں کامیابی کی انچائیوں میں پہنچانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرتے ہوئے پوری دینی تعلیم دیتے ہیں اسی کے ساتھ خوران حفظ کرواتے ہیں اور بچوں کو سبھی آکٹیوٹیز میں رکھنے کے لیے سکول میں سپورٹس، انڈور، آؤٹڈور گیمز کے علاوہ آرٹس جیسے ڈرائنگ، ایسے رائٹنگ میں بھی توجہ کے ساتھ بچوں کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ کسی بھی چیز میں وہ پیچھے نہ رہیں صاف صفائی اور تمام فسیلٹیز کے ساتھ بچوں کا مکمل قیال کیا جاتا ہے اپنے بچوں کو خابل بنانے کے لیے چنیے بہترین سکول، ہدایہ اسلامک انٹرناشنل سکول ڈاکٹرز، انجینئرز اور قابل مستقبل بنانے کی کوشش کے ساتھ سکول کے ذمہ داروں نے بہدر پورا اور اطراف کے عوام سے گزارش کی ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ کرانے کے لیے ہدایہ اسلامک انٹرناشنل سکول میں داخلہ کروائیں اس افتتاحی موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر اے آئی ایم آئی ایم کارپوریٹر حسینی پاشا کارپوریٹر مختدر بابا اور دیگر موجود تھے آئیے ناظرین دیکھیں اس تخاریب کے کچھ جھلکیاں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا برکٹ میچز بھی کھلائیں گے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی ضروری ہے ان کی نشو نمہ کے لیے ان کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا تو ان کا مائنڈ شارپ ہوگا اور ان کا مائنڈ شارپ ہوگا تو وہ اسٹیٹ رینگ لاسکتے ہیں نیک اولاد نیک اولاد اگر ہم چھوڑ کے جائیں گے نیک اولاد اگر دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے نیک اولاد جو نیک کام کرے گی نماز پڑے گی قرآن پڑے گی دنیاوی تعلیم حاصل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے حساب سے زندگی گزارے گی ویسے ہی بزنس کرے گی ویسے ہی اپنی زندگی گزارے گی تو انشاءاللہ مرنے کے بعد ان کی ان کے جو والدین ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کے والدین کو سواب جاریہ کے طور پر نیک اولاد کا سواب ملتا ہے السلام علی سید المرسلین والا عقیبت اللہ المتقین آج کا دن 24 میں منگل کا دن ہدایہ اسلامیٹرنیشنل سکول بہدرپورے میں افتدہ عمل میں آیا الحمدللہ پیرنٹس کی گزارشوں کی وجہ سے پیرنٹس کی اسرار کی وجہ سے یہاں پر سکول کھولا گیا الحمدللہ دوہزار نو سے ہم اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو ہمارا موٹو کچھ الگ ہے دوسرے سکولوں سے ہٹکے ہیں تو میرے پاس اکیڈمیک کے ساتھ ساتھ پرانی تعلیم بھی ہے اور اسلامیک سٹڈیز بھی ہے اور عربیق لینگویج بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کیلیکولر ایکٹیویٹیز بھی ہے تو انشاءاللہ دوسرے سکولوں کی طرح ہمارا سکول نہیں ہے ہمارے پاس ہماری کمیونٹی کو ہمارے سٹیٹ کو ہمارے نیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے انشاءاللہ دو بیڑا لے کے اٹھے ہیں انشاءاللہ اس کو برقرار رکھیں گے اس کو قائم رکھیں گے اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ ایک کام چلتے رہے گا تو ہر گھر میں قرآن پہنچے گا ہر گھر میں اسلامی سٹریز پہنچے گی اور ہر گھر میں عربیق لینگویج پہنچے گی اور ہر گھر میں کامپوٹیٹیو ایکزامز کا کامپوٹیٹن بچوں کو بنایں گے اور جیسے کہ نیٹ جے ڈی 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 مینز اور ایم سیٹ اور چاٹرڈ ایکاؤنٹن کے جو کامپوٹیٹیو ایکزامز ہے ہمارے پاس اس کی کوچنگ بھی ہو رہی ہمارے بچوں کو فاؤنڈیشن کا کورس بھی اس کو کرایا جارہا تو یہ سال انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ کالیج میں ہمارے بچے شاید یہ سال نیٹ میں اور جیڈی بلی میانز میں کریک کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ انٹرمیڈیٹ میں بھی کریک ہونے والا سٹیٹ رینک یا فرس نائی سیکنڈ تھرڈ تو انشاءاللہ پر امید ہے کہ ہمارا کوئی سٹیٹ رینک آئے گا تو انشاءاللہ ہم سکول لے کے چلیں گے آگے بڑھتے رہیں گے اور آگے ہمارا مشن جاری رہے گا اور پہلے سٹیٹی میں کمپلٹ کرنا چاہ رہے کم سے کم مشیر آباد میں ایک برانچ اور ہوگا اور ایک ٹولی چوکی میں ہوگا اور ایک برانچ یہاں ہونے کے بعد پھر حضراباد سے باہر ہمارا جانے کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ اس کو سٹیبلائز کرنے کے بعد ہم کام آگے بھی لے کے چلیں گے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سپورٹس اڈوائزر بھی بنایا گیا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ جب سے کام رکا ہوا تھا کام ہوگا کرکٹ میچز بھی کھلائیں گے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی ضروری ہے ان کی نشو نمائے کے لیے ان کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا تو ان کا مائنڈ شارپ ہوگا اور ان کا مائنڈ شارپ ہوگا تو وہ اسٹیٹ رینگ لاسکتے ہیں ہمارے ٹینڈ کا ریزرڈ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کس طریقے سے ہمارے ریاض صاحب محنت کر رہے ہیں زبیر محنت کر رہے ہیں اور میرے دوست جمیل جو فجہرہ دبائی میں رہتے ہیں جو ون آف دی ڈائریکٹر ہیں اسکول کے وہ بھی وہاں سے اس کے اوپر اپنی نظر ڈالے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ تمام لوگ سٹاف کا ہدایہ اسکول کے ٹیچرز کا ساتھ دیجئے جیسا اسکول کا جو ڈسپلین ہے وہ ڈسپلین سے انشاءاللہ پیرنٹس اگر ساتھ دیں گے تو یہ چھ سات برانچس ابھی ہو چکے ہیں یہ برانچس پورا ہیدر آباد میں پھیلیں گے اور اچھا کام ہوگا ایڈوکیشن کا انہی باتوں کے ساتھ میں ریاض صاحب کو زبیر کو مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی یہاں سے ڈاکٹرز انجینئرز سائنٹسٹ اور آئی ایس آئی پی ایس آفیسرز ہدایہ اسکول سے اللہ تعالی نکالے آمین جزاک اللہ وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربیتا رب العزتی امی اسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی بارکاتو today on 24th May Tuesday الحمدللہ by the grace of almighty we have inaugurated our fourth branch of Hidayah Islamic International School at Bahadur Pura الحمدللہ we provide complete academic education with Islamic studies Arabic language as well as we have full time intensive HIFS HIFS program for the memorization of HIFS-y Qur'an in our school الحمدللہ here we are going to cater more and more students with all facilities of academics as well as non-academics extracurricular activities games sports outdoor and indoor games like archery rifle shooting skating martial arts karate and apart from that other extracurricular activities and also we have other activities of arts like elocution competitions essay writing competitions and we are focusing on the development of overall development of the students الحمدلللہ and the response is also very good from the parents I request all the parents of these localities of Bahadurpura Fateh Darwaza Shalibanda and all these localities to come over here visit our branch talk to our councillors and inshallah if you find it better for your children please choose our school as a partner of your children's development inshallah we will try our level best Jazakallah موسیقی موسیقی موسیقی